حارون صاحب سوالات میں اس پہ کروں گی مگر آپ کے ریسورسز کیا کہہ رہے ہیں اس وقت رنگ کنڈیشن کیا ہے شہباز گل صاحب کی دیکھئے بچپن سے انہیں سانس کی تکلیف رہی ہے تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ الٹا لٹکایا گیا ہے انہیں پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹروں نے رسک لینے سے انکار کر دیا انہوں پہ بہت دباؤ تھا ڈاکٹروں سے کہا جا رہا تھا کہ آپ ان کی یہ سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ انہیں تو ٹویٹ بھی کر دیئے تھے اور بھی لاغ بھی بنے دیئے وہ بالکل نارمل ہیں اور انہوں نے کیا جو غلطی کیا اس کی صدا پھکتے ہیں اب دوسروں پہ تو عمران خواہ بڑے محترس ہوتے تھے تو اس پہ تفصیش کیوں نہیں ہونے دے رہے بات یہ ہے کہ وہ بچپن سے انہیں سانس کی تکلیف ہے اور وہ الٹا لٹکانے کے وجہ سے تکلیف بڑھ گئی ہے پھر یہ ہے کہ کندے میں درد ہے پہلو میں درد ہے گلے میں درد ہے اور حالت بہت اچھی نہیں ہے وہ ٹھیک طرح سے گفتگو بھی نہیں کر سکتے ابھی جس شخص کو عرون صاحب اگر سانس کی تکلیف ہو ڈاکٹروں کو تو یہ اندیشہ ہے دیکھئے ڈاکٹروں نے یہ کہا جگہ جگہ پہ زخم ہے اور وہ ڈاکٹروں کو کہنا ہے ایک تو زخم ہے ایک بہت صدمے کی حالت میں ہے ڈاکٹروں کو تو یہ بعض ڈاکٹروں تو یہ کہا جو ہم نے پتا کیا ہے انڈریکل کے جو ربطہ کیا ہے کہ ڈاکٹروں کو تو یہ اندیشہ تھا کہ موت واقعے ہو سکتی ہے اتنا تشدد کیا گیا ہے اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جی جی اسی لئے تو انہوں نے انکار کر دیا دباؤ کے باوجود کہ کل ہم کٹیرے میں کھڑے ہوں گے اگر ایسا ہو گیا تو خدا کا شکر ہے کوئی طبیعت سنبلی ہے دیکھئے گورنر پنجاب سلمان تاثیر نام تھا ان کا پیپل پارٹی کے دور میں ان کو بھی الٹا لٹکا کے مارا گیا تھا شرمیلہ فاروقی اور ان کی والدہ کو جب گرفتار کیا گیا تھا انہیں بھی ٹارچر کیا گیا تھا کوئی ایک واقعہ نہیں ہے پولیس میں بڑا رسوخ ہے ان کا آپ کو پتا ہے ایٹین نائن میں جب اپنا نو کانفیڈنس موو ہو رہا تھا نواز شریف کے خلاف پچیس ہزار پولیس والے بھرتی کیے تھے پچیس ہزار کچھ ایسے لوگ ہیں کچھ اخبار نویسوں کے فرزندانے گرامی بھی تھے جو اب آلہ عدوں پہ پہنچ چکے ہیں پنجاب پولیسمن کی پنیٹریشن ہے بہت سیبل سروس میں بھی بہت ہے تو وہ حالت تو اس کی خراب ہے اور وہ دیکھئے ایک تو اس نے دانائی اس نے یہ کی جس کی وجہ سے بہت مارا پیٹا بھی گیا اسے اچھا کہ اپنا ٹیلی فون اس نے دے دیا اور ڈرائیور کا ٹیلی فون یا کوئی فالتو ٹیلی فون تھا وہ رکھ لیا وہ ٹیلی فون برامت کرنے کے لیے بھی کس کس سے کیا رابطہ ہے اس میں سے کوئی پہلو ایسا نکل آئے گا جس کو استعمال کیا جا سکے گا پرپیگنڈے کے لیے تو وہ انہوں نے غالباً ڈرائیور کو دے دیا اور ڈرائیور نے آگے کسی کو دے دیا اور ڈساپیر ہو گیا ان کی بیگم کو اسی لیے پکڑا بیگم بیچاری کو تو معلوم ہی نہیں تھا اور اس نے تو بڑے تحمل اور وقار کا مظاہرہ کیا اب وہ چاہتے ہی ہیں ٹارگٹ کیا ہے ٹارگٹ یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جس پہ عمران خان کو ذمہ دار قرار دیا جا سکے اور کھیل سے نکال دیا جائے نواز شریف صاحب جو نائل ہوئے تھے تو اس کا بدلہ وہ لینا چاہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ خوف زدہ بہت ہیں میدان میں تو مقابلہ نہیں کر سکتے آپ نے سترہ جولائی کو دیکھ لیا جلسوں میں آپ دیکھ رہے ہیں دس گناہ بیس گناہ تک حاضریہ جب میں کہتا تھا دس گناہ حاضریہ لوگ کہتا ہے کچھ مبالغہ آپ کرتے ہیں یہ کتنے لوگ تھے وہاں پہ جتنے لوگ ہاکی گراؤنڈ میں تھے مجھے خان صاحب نے کہا میں تو پریشان تھا ہاکی گراؤنڈ بھرے گا کیسے لیکن وہ تو اس سے ایک دن پہلے ہی بھر گیا تقریبا اور اگلے دن ان کی اپنی بہن نہیں اندر جا سکیں لیبرٹی چھوک تک تو لوگ تھے جمع جب جو لوگ نہیں جا سکیں اتنے ہی لوگ اندر تھے اتنے ہی باہر تھے ڈیڑھ لاک سے کم لوگ نہیں تھے اس زمانے میں جب لوگ ٹی وی پہ دیکھنا جب ٹی وی پہ تقریر سنی جا سکتی ہے تو لوگ جائیں گے آج بھی کچھ مظاہرے ہوئے ہیں خوب زدہ بھی بہت ہے پھر مقدمات کا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ یا تو وہ ان کو نکال دیا جائے کھیل میں سے یا یہ ہے کہ اتنا دباؤ ڈالا جائے صرف عمران خان پہ تھوڑی ہے صرف شہداد گل پہ تھوڑی ہے وہ اپنا عصد کیسر صاحب اور فرمان علی شاہ اور سندھ کے گورنر کس کس کو بلائے جا رہا ہے اتنا دباؤ ڈالا جائے آپ نے دیکھا نہیں کہ ڈیالا جیل میں کیا ہوا ایف سی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی رینجرز کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی قانون کیا قانون کیا کہتا ہے جی قانون سپریڈنٹ کو اختیار دیتا ہے کہ اگر قیدی کی حالت اچھی نہ ہو تو وہ انکار کر سکتا ہے یا وہ اس کو کسی ہسپتال میں بھیج سکتا ہے بلکل ایسا ہر چیز کے خلاف ارضی کر کے اچھا پھر یہ ہے کہ وہاں ایک حجوم تھا وہاں ایک آدمی زخمی ہے بستر پہ پڑا ہوا ہے حرکت کر نہیں سکتا اس کے جسم پہ زخم ہے نازو کازا پہ زخم ہے در سے وہ مرا جا رہا ہے حالت اس کی خراب ہے سخت صدمے کی حالت میں ہے وہاں ایک تو پولیس کی یہ الغار اور ایک پولیس کے علاوہ بھی بہت لوگ تھے اچھا وہ کس لیے تھے ہم تو ہائی کورٹ نے تو اب خیر ہے جی جی بے شمار لوگ تھے وہ ایاز امیر نے کہا نہیں کہ پیر خانے سے کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہ امران خان کا دور ختم ہو کیا وہ تو نہیں آئے گا شہباز شریف کے حمایت کریں کبھی یہ بھی ہوا تھا کہ یہ تو ہوتا تھا کہ اخبار نمیزوں کے خلاف کاروائی ہوتی تھی سنسرشپ بھی لگا جا علاق کے زمانے میں بٹو صاحب کے زمانے میں بھی بڑی سختی تھی کبھی یہ بھی ہوا تھا کہ اخبار نمیزوں کو بلا کے کہا جائے کہ فلان کے حمایت کریں فلان کے مخالبت کریں یہ بہت بے شمار تفصیلات ہیں میں نہیں چاہتا کہ کوئی فتنہ و فساد پیدا ہو کتنے اخبار نمیزوں کے ساتھ عالی ترین منصب دار گفتگو کرتے ہیں ٹیلی بون کرتے ہیں یہ جو تمغے بانٹے گئے اس میں بھی عمل دخل ہے کچھ لوگ تو جنون ہیں خیر ان کی بڑی خدمات ہیں وہ جو تمغے بانٹے گئے ہیں اس میں بھی انہیں صلح دیا گیا ہے اور باقی جو مرات ہیں وہ تو رفتہ رفتہ سامنے آ جائیں گی انجیوز کا میں آپ کو بتا چکا ہوں ہر وہ اخبار نمیز جو دل و جان سے نون لی کے ساتھ ہے میں نہیں کہتا کہ وہ اپنا کسی ذاتی غرض سے تھا اس کو انجیوز آفر کر رہی ہیں وہ انجیوز کو اخبار نمیزوں کے کیا ضرورت پڑ گئی ہے انجیوز کا کام ہے انجیوز انجیوز کا ایک الگ نظام ہے اس کی تربیت ہوتی ہے اس کام کی نویت یہ لگ ہے آپ نے دیکھا کہ ہومن رائٹس کمیشن خاموش ہے اور آپ نے دیکھا کچھ اخبار نمیز اس پر جیشنمن آ رہے ہیں کہ بڑا اچھا ہوا اورے بھائی سوال یہ نہیں ہے کہ شاہباز گل نے ٹھیک کا یا غلط کا تو ان کی پارٹیوں نہیں کرتی ان کے موقف کو سوال یہ ہے کہ کیا ایک آدمی پر مقدمہ چلانے کی بجائے پراپر عدالتی طریقہ کار کے تحت جو نظام موجود ہے جو قانون موجود ہے اس کی بجائے اسے مارنا پیٹنا چاہیے الٹا لٹ گئنا چاہیے بجلی کے جھٹکے دینے چاہیے سانس کی تکلیف تو ہے بیعت سے تو دیکھئے وہ مجھے تو تجیب ہوا یہ جب مجھے پتا چلا کہ سانس کی تکلیف ہے جاٹ تو بڑے سہد مند سمجھے جاتے ہیں پکے جاٹ ہیں وہ کہتے بھی تھے جاٹ ہمارے گجر بھائی اسی طرح پشتون ہمارے بھائی بڑے ٹف ہیں ویسے تو بلوچ بھی بہت ٹف ہیں جاٹ تو اتنے ٹف ہوتے ہیں کہ یہ ایک بڑی ہے آپ کو حیرت انگیز تاریخی واقعہ بتاؤں جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ظاہر ہے میراج پہ تمام انبیاء سے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قدر مسکرات کے ساتھ فرمایا کہ گندمی رنگ تھا ان کا بڑے قدابر آدمی تھے بڑے وجیح شکیل جناب موسیٰ علیہ السلام تو کہاں گویا کے جاٹ ہیں یہ آپ کو پتا ہے کہ جاٹ بہت تھے ایران میں بھی اور عرب میں بھی جاٹ بہت تھے وہاں ایرانی فوج میں تھے وہاں سے پھر آگے بڑھتے گئے عراق میں چلے گئے کاروبار کرتے تھے فوج میں تھے تو بڑے سخت جان لوگ ہوتے ہیں لیکن اب یہ ایک انڈویجن بیمار ہو سکتا ہے پیداشی طور پر اس کو تکلیف ہو سکتی ہے بعض لوگوں کو یعنی ان کے جینز میں پرابلم ہوتا ہے ایک اور مسئلہ ہوتا ہے خاندانی طور پر کچھ بیماریاں منتقل ہوتی ہیں تو اس پر رحم کیا جانا چاہیے اور کتنا تارچر کرنا چاہتے ہیں اور ابھی جی بھرا نہیں ہے ابھی کہہ رہے ہیں جی ہمیں اور اجازت دیں اسے مارنے پیٹنے کی کسے مارے پیٹیں گے اور اس کی قیمت کیا ہوگی اس کی قیمت کیا ہوگی